اور اب بات پردھان منتری نریندر مودی کی جن کے پاس نجانے کونسا ٹول اور کونسا کٹ ہے کہ وہ دیش کو دنہ دن نئے نئے ایکسپریس وے دیتے جا رہے ہیں ڈلی ٹو مومبائی ڈریم ایکسپریس وے کا پہلا سیکشن بھی آج سے شروع ہو گیا ہے دعویٰ ہے کہ ساڑھے تین گھنٹے میں جائپور اور بارہ گھنٹے میں اب سڑک سے مومبائی پہنچا جا سکے گا سوال یہ ہے کہ بھارت میں ایسا کیا بدل گیا کہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہو رہا ہے ویسے کہا جاتا ہے کہ وکاس کے لیے سڑکوں اور ہائیویز کے نیٹورک کا ہونا بہت ضروری ہے بڑے بڑے دیشوں کی ترقی کا یہی راستہ تھا تو کیا بھارت بھی ہائیویز سے ترقی کے راستے پر نکل گیا ہے کیا بھارت کی سڑکیں امریکہ جیسی بن رہی ہیں ہم ہندوستان کا روڈ انفراؤسٹرکچر امریکہ کے برابر کرنے کی پوری پوشش کریں کیا سڑکوں سے بنے گا وکسٹ بھارت بیتے نو ورشوں سے کے اندر سرکار بھی دیرانتر انفراؤسٹرکٹر پر بہت بڑا نیویش کر رہی ہیں دنادن ایکسپریس وے نئی نئی سڑکیں نئی نئی پروجیکٹ شاندار انفراؤسٹرکچر کیا یہی بدلتے بھارت کی تصویر ہے پر سوال یہ ہے کہ اتنی تیزی سے یہ ایکسپریس وے بند کیسے رہے ہیں نریندر موڈی اور ان کے منتری نتن گٹکری ایسا کیا کر رہے ہیں کہ پٹا پٹ نئی نئی ایکسپریس وے بندتے جا رہے ہیں آج پردھان منتری نریندر موڈی نے دلی ممبئی ایکسپریس وے کے پہلے سیکشن کا لوکارپن کر دیا دلی سے دو سا لال سوٹ سیکشن کا ادھگھاتن ہو گیا ہے یہ سیکشن دو سو چیالیس کلومیٹر لمبا ہے جسے بنانے میں بارہ ہزار ایک سو پچاس کروڑ روپے کا خرچ آیا ہے اس کے بعد دلی سے جیپور کی دوری کم ہو جائے گی دلی سے جیپور جانے میں اب پانچ گھنٹے کے بجائے ساڑھے تین گھنٹے لگیں گے سوال یہ ہے کہ کیا بھارت کی سلکیں اب ورڈ کلاس کی بن رہی ہیں مجھے بہت خوشی ہے کہ دو ہزار چودہ میں ہماری سرکار آنے کے بعد پردھان منتری جی نے انفراؤسٹرکچر منسٹرز کو مارگ درشن کیا تھا انہوں نے دو باتیں کہی تھی کہ ورڈ سٹینڈرز کا انفراؤسٹرکچر ہمیں دیش میں بنانا ہے اور جب تک اچھا انفراؤسٹرکچر نہیں بنے گا تب تک انڈسٹری نہیں بڑے گی انڈسٹری نہیں بڑے گی تب تک روزگار نرمان نہیں ہوگا اور روزگار نرمان نہیں ہوگا تب تک دیش کی پریگتیو اور وکاس نہیں ہوگا پردھان منتری جی کے آتما نیربر بھارت اور وشے شب سے انٹرنیشنل سٹینڈرز کا جو انفراؤسٹرکچر بنانے کی بات جو بار بار انہوں نے ہمارے سامنے ٹارگیٹ روپ پہ رکھی تھی ہمارا یہ وشواس ہے اور یہ اُدیشت ہے کہ پردھان منتری جی کے مارگ درشن میں دو ہزار چووویس سماپت ہونے کے پہلے ہم ہندوستان کا روڈ انفراؤسٹرکچر امریکہ کے برابر کرنے کی پوری پوشش کریں یہ ایکسپریسوے دلی کو ممبئی سے جوڑ رہا ہے تیرہ سو چھیاسی کلومیٹر کا یہ دیش کا سب سے لمبا ایکسپریسوے ہوگا جیسے بنانے میں ایک لاکھ کروڑ روپے کی لاغت آئے گی یہ ایکسپریسوے چھے راجیوں سے ہو کر گزر رہا ہے جہاں پہلے دلی سے ممبئی جانے میں چوبیس گھنٹے لگتے تھے اب اس کے بن جانے کے بعد بارہ گھنٹے ہی لگیں گے دلی ممبئی ایکسپریسوے بننے سے ہر سال 32 کروڑ لیٹر ایندھن کی بچت ہوگی ایکسپریسوے کے کنارے 20 لاکھ پیڑ بھی لگائے جائیں گے تیرہ پورٹس 8 ائرپورٹس 8 ملٹی موڈل لوجسٹک پارک کو یہ آپس میں جوڑے گا ایکسپریسوے ابھی 8 لین کا ہوگا پر ضرورت پڑی تو 12 لین کا بھی بنایا جا سکے گا انفرسٹرکچر کے ڈیولپمنٹ سے دیش میں وکاس کی رہ آسان ہوتی ہے بڑے بڑے ایکسپریسوے بننے سے صرف سڑکوں کا وکاس نہیں ہوتا بلکہ آس پاس کے سبھی علاقوں کا وکاس ہوتا ہے دنیا میں ایسے انیک ادھیان ہے جو بتاتے ہیں کہ انفرسٹرکچر پر لگائی ہے ایراسی جمین پر کئی گناہ زیادہ اثر دکھاتی ہے انفرسٹرکچر پر ہونے والا نیویش اس سے بھی اتھک نیویش کو آکرسیت کرتا ہے بیتے نو ورسوں سے کیندر سرکار بھی دنمتر انفرسٹرکچر پر بہت بڑا نیویش کر رہی ہے راجستان میں بھی ہائیوے کے لیے بیتے ورشوں میں پچاس ہزار کروڑ روپے سے ادھک دیئے گئے ہیں اس ورش کے بجٹ میں تو ہم نے انفرسٹرکچر کے لیے دس لاکھ کروڑ روپے کی بیوستہ کی ہے یہ دو ہزار چہودہ کی تلنا میں پانچ گناہ دکھ ہے کل بلا کر سڑکیں دیش کے وکاس کو پنکھ دینے کا کام کرتی ہیں اور اسی لیے سرکار نے سب سے زیادہ زور سڑکوں کے وکاس پر دیا ہے پر کیا اسی سے وکسٹ اور آتم نربھر بھارت بن پائے گا آتم نربھر بھارت بنانے کا جو ان کا سپنا ہے وہ پورا کرنے کے لیے نشط روپ سے روڑ انفرسٹرکچر ہمارا اچھا بننا چاہیے اور اس طرح میں ایک بات کہتا ہوں جو امریکن پریسیڈنٹ جان کینیڈی اکثر کہتے تھے کہ امریکن روڈس آر نوٹ گوڈ بکاوز امریکا ایز ریچ بٹ امریکا ایز ریچ بکاوز امریکن روڈس آر گوڈ پردان منتری جی آپ کے نیتروتو میں یہ روڈ انفرسٹرکچر اچھا ہو کر ہمارا دیش آتما نربھر بھارت بنے گا نتن گڑکری کا دعویٰ ہے کہ اس ایکسپریس وے پر ایک سو پچاس سے ایک سو اسی کلومیٹر پرتیگھنٹے کے رفتار سے بھی گاڑیاں دور سکتی ہیں لیکن کانون صرف ایک سو بیس کلومیٹر پرتیگھنٹے سے جانے کی اجازت دیتا ہے اسی لیے ہمارے دو سیہوگی پبان نارا اور امیت پالت ایکسپریس وے کا سپیڈ ٹیسٹ کرنے نکلے ہیں اس پر سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے جو گاڑی چلاتے ہیں ان کو پتا ہے کہ آپ کو پتا لگا ہے کہ ہائیوے کتنا اچھا ہے تب آپ کو پتا لگتا ہے جب ہائیوے پر آپ کو سب سے کم وائیبریشنز ملتے ہیں اور باڈی رول آپ کو بلکل فیل نہیں ہوتا ہے تب ہی آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ آخر کار جو ہائیوے بنائے وہ کتنا سمودھ ہے اور اس میں جیسا ذکر کر رہے تھے کہ چائے آپ اگر اپنے پیالی میں ڈال رہے ہیں اپنے تھرمس سے تو بھی آپ کو کوئی بھی ایک جھٹکا بھی محسوس نہیں ہوتا ہے فیلال میں اور پابند چیک کر رہے ہیں کہ ہم کتنا سپیڈ میں جا سکتے ہیں پابند جل سپیڈ چیک کرتے رہے گا آپ ہی ہم ایٹی پہ ہیں آپ آگے بڑھئے بلکل بینا کسی بدلاو کے یا کہیں کی اونچ نیچ کے کیونکہ راستے کا سمتل ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر گتی تیز ہو اور اس میں اگر بم پائے تو آپ کی گاڑی ہوا میں اچھلتی ہے جتنا کیمرہ ہل رہا ہے گاڑی اتنی نہیں ہل رہی ہے کیونکہ کیمرمن کے ہاتھ میں کیمرہ ہے ابھی ہم سو کو ٹچ کر چکے ہیں ابھی تک بہت سارے ایکسپریس ویز پر لیگل لیمٹ سو ہے لیکن اب ہم اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اب ہماری گتی ہو گئی ہے لگ بگ ایک سو دس کلومیٹر ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں پلول تیس کلومیٹر ہے فیروزبور جھرکہ پچپن کلومیٹر ہے اور الور صرف ایک سو نو کلومیٹر ہے اور اگر آپ دلی سے الور جائیں تو اس راستے کے ذریعے صرف ایک گھنٹے میں الور پہنچ سکتے ہیں کیونکہ الور ایک سو بیس کلومیٹر دور ہے اور ایک سو بیس کلومیٹر کی لیگل لیمٹ ہے صرف چار سال پہلے ہی اس ایکسپریس وے کی نیو رکھی گئی تھی اور آج پہلا چرن راشت کو سمرپت ہو گیا ہے یہ سرکار کے ڈیڈیکیشن کو دکھاتا ہے اور اسی لیے ایکسپریس وے کو بنانے میں بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی دھیان رکھا گیا ہے اگر کوئی ممبئی سے دلی کی طرف آ رہا ہے اور اسے پنجاب ہوتے ہوئے اوپر جمہو کشمیر تک جانا ہے تو اسے دلی میں نہ گھسنا پڑے اس کا بھی وکلپ ہے جو ایک پیریفرل راستہ بنایا گیا تھا گھڑگاو سے شروع ہوتا ہے وہ لیکن یہاں پلول کے راستے ہوتے ہوئے کنڈلی تک پہنچ سکتے ہیں یعنی پوری دلی پار کرتے ہوئے ہریانہ اور اس سے آگے آپ اتر بھارت کی طرف ہیماچل پنجاب جمہو کشمیر نہ جا سکتے ہیں خاص طور پر کہ ممبئی سے گر آپ آ رہے ہیں ممبئی سے آنے کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو آگے سونا نہیں جانا یا ڈیلی کو آپ انٹرسک کرتے ہوئے یعنی کہ باہر سے آپ نکل جانا چاہتے ہیں تو یہ ایک option رکھا گیا ہے جو آپ کو hassle free یا traffic free آپ کو یہ سفر دے گا بھوشی کی ہر رنیتی کو دیکھتے ہوئے یہ expressway تیار کیا گیا ہے اسی لیے اسے multi-purpose expressway بنایا گیا ہے یعنی اس پر helicopter بھی اتر سکتے ہیں اور emergency میں fighter plane بھی یہ تو کہتے ہیں strategically آپ اپنے assets کو develop کر رہے ہیں کیونکہ یہ جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ 2014 کے بعد سے لگاتار کوشش ہوئی ہے کہ ہر ایک highway پہ کوئی sections رکھے جائیں جس کا استعمال emergency کے دوران بطور air strip کیا جا سکتے ہیں جس میں ہم نے پروانچل expressway پر دیکھا تھا پردان منتری خود وہاں پر land کیے تھے راجستان میں ہم نے دیکھا تھا کس طرح سے راجنا سنگھ اترے تھے اسی highway پر اور ساتھی ساتھ اس کے علاوہ آگرا اور لقنوں کے بیچ جو expressway ہے اس پر بھی ایک strip بنا ہوا ہے جہاں پر کی fighters نے لینڈ کیا تھا تو کل ملا کر آپ multi-purpose infrastructure رکھتے ہیں تاکہ آنے والے وقت میں کبھی بھی اس کا استعمال ہو سکتے ہیں یہی بدلہ infrastructure پر بھارت پانی کی طرح پیسہ بہا رہا ہے اور اس کا پربھاؤ بھی صاف صاف دکھ رہا ہے اس expressway کو بنانے کے لیے جو material استعمال ہوا ہے اس کے آنکھڑے دیکھ کر آپ چونک جائیں گے اس highway کے لیے 12 لاکھ ٹن سٹیل کا استعمال ہوا ہے 12 لاکھ ٹن اب آپ کو سمجھنا ہے تھوڑا آشان سبدوں میں تو بتا دیں کہ آپ نے ہاورا وریج دیکھا ہے بہت ہی پاپولر وریج ہے اور وہ بھی سٹیل سے بنا ہوا ہے جتنا 12 لاکھ ٹن سٹیل اس میں استعمال ہوا ہے اس highway کو بنانے کے لیے اس 12 لاکھ ٹن میں آپ پچاس ہاورا وریج بنا لیں گے اور اتنا ہی نہیں اس highway کو بنانے کے لیے 80 لاکھ ٹن سمنٹ کا استعمال ہوگا 80 لاکھ ٹن سمنٹ مطلب بھارت میں جو ٹوٹل پروڈکشن ہوتا ہے سمنٹ کا اس کا 2% بیلکل ڈلی ممبائی ایکسپریس وے کی خاص بات یہ ہے کہ صرف 4 سال کے ریکارڈ ٹائم میں یہ بن کر تیار ہو رہا ہے موڈی تو شروع سے یہی کہتے ہیں کہ جس کی نیو رکھو ادھگھاتن بھی خود ہی کرو اور موڈی سرکار کی خاصیتی یہی ہے کہ وہ سالوں سے پینڈنگ پڑے پروجیکٹ کو بھی ویجلی کی رفتار سے پورا کر رہے ہیں کچھ ادھارن دیکھئے 96 کلومیٹر کا دلی میرٹ ایکسپریس وے 2006 کا پروجیکٹ تھا لیکن اسے 2018 میں پورا کیا موڈی سرکار نے اسی طرح سے دلی NCR کا 262 کلومیٹر کا eastern اور western پریفیرل ایکسپریس وے 2006 کا پروجیکٹ تھا اسے بھی 2018 موڈی سرکار نے پورا کیا اسم کے تین سکیا میں 9.15 کلومیٹر کا ڈھولا سے سادیا تک بھوپین ہزاری کا بریج تھا جو 2003 کا پروجیکٹ تھا لیکن اسے بھی 2017 موڈی سرکار نہیں پورا کیا کرناٹک میں بیدر سے کلبورگی تک 110 کلومیٹر کی ریل لائن تھی جو 1999 2000 کا پروجیکٹ تھا اسے بھی 2017 موڈی سرکار نے پورا کیا پر سوال یہ ہے کہ موڈی سرکار نے آنے کے بعد ایسا کیا بدل دیا کہ کہ کوئی دککت نہیں ہوتی چاہے زمین ادھگرن ہو یا باقی سمسی آئے فٹا فٹ یہ کیسے ہو جاتا اصل میں سرکار نے لال فیتا چاہی کم کی ویوادوں کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں رکھی جلد سے جلد زمین ادھگرن کیا اور ہائی پر سارے کام کیے مزا مزاک مزاک میں ہی سہی یہ کہا جانے لگا ہے کہ کیا نتن گھٹ کری اتنی اچھی سڑکیں بنا دیں گے کہ چھوٹی دوری کی فلائٹ سی ختم ہو جائیں سڑکوں کا یا highways کا سیدھا سممند وکاس سے ہے کیسے اب یہ بھی سمجھ لیجئے راجیوں کا انفرسٹرکچر ڈیولپ ہوگا تو ادیو گھندے لگیں گے جس کے بعد capital investment یعنی پیسہ آئے گا جس سے سیدھے روزگار کے نئے افسر کھلیں گے اور دیش وکاس کے نئے راستے پر ہوگا اسے دلی آنا جانا بہت آسان ہوگا اسے دلی جیسے بڑے باجار تک دودھ پھل سبزی یہ ساری آوستکت پہنچانا اپنے اتفاد پہنچانا ہمارے کسان بھائیوں کے لیے بہت آسان ہو جائے گا میں آپ سبھی کو پرگتی کے اس آدھورک پت کی بہت بہت بدھائی دیتا ہوں